معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو کرشمہ کپور نے حالی میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے شہر سنجے کپور نہ صرف ان پر ظلم کرتے تھے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ سونے پر بھی مجبور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں کے بیچ کرشمہ کی بولی لگاتے تھے کرشمہ نے مزید بتایا کہ شادی کے دوران وہ نہ صرف ایک بیوی بلکہ ایک پروڈٹ کی طرح برتی جاتی رہی وہ ایک ایسے ماحول میں قید تھی جہاں ان کی مرضی اور ان کی عزت کی کوئی قیمت نہیں تھی یہ سن کر یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ یہ وہی کرشمہ کپور ہیں جو گویندہ کے ساتھ کئی سپر ہٹ فلموں میں مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں اور جنہوں نے اپنی خوبصورتی اور اداکاری سے سب کے دل جیت لیا تھے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ کامیاب اداکارہ جو کبھی بالی وڈ کی جان ہوا کرتی تھی آج ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور یہ صرف کرشمہ کپور کی کہانی نہیں ہے بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم بالی وڈ کی ان مشہور اداکارہوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے ساتھ اسی طرح کے ظلم ہوتے رہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل حقائق سے آگا رہ سکے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریانکا چوپڑا کی جنہوں نے کرش سے لے کر کوان ٹیکو تک بالی وڈ سے ہالی وڈ تک کامیابیاں حاصل کی انہیں نیشنل ایوارڈ اور پدم شریع ایوارڈ سے بھی نوازا گیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ شارو خان کی بیوی گوری خان نے انہیں بالی وڈ جھوڑنے پر مجبور کر دیا دوستو پریانکا نے اپنا کیریئر میس ورل دو ہزار جیتنے کے بعد شروع کیا انہوں نے ساؤتھ اینڈین فلموں سے لے کر بالی وڈ کی بڑی فلموں میں کام کیا ان کی شاندار اداکاری نے سب کا دل جیت لیا لیکن ان کے شارو خان کے ساتھ افواہوں نے ان کے کیریئر پر منفی اثر ڈالا پریانکا چوپڑا اور شارو خان کے بارے میں افواہیں اس وقت تیزی سے پھیلنے لگیں جب فلم ڈان کی شیوٹنگ کے دوران دونوں کے تعلقات کی خبریں سامنے آئیں شارو خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پریانکا ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور وہ ہمیشہ شیوٹنگ سے پہلے ان کے بال ٹھیک کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بہت آرام محسوس کرتے تھے لیکن جب یہ افواہیں گوری خان تک پہنچیں تو حالات مزید خراب ہونے لگے کہا جاتا ہے کہ گوری خان نے کرن جوہر کی مدد سے پریانکا کے کئی بڑے پروجیکس ان سے چھین لئے یہاں تک کہ بڑے ستارے بھی ان کے ساتھ کام کرنے سے کترانے لگے ایک انٹرویو میں پریانکا نے انڈسٹری کی سیاست کے بارے میں بات کرتوئے کہا کہ وہ ان باتوں سے تھک چکی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ کسی فلمی پس منظر سے نہیں آئیں اس لیے لوگوں نے انہیں ہمیشہ دبانے کی کوشش کی ان کے مطابق انڈسٹری کے کچھ لوگوں نے ان کا کیریئر خراب کرنے کی پوری کوشش کی انڈسٹری کی سیاست افواہیں اور طاقتور شخصیات کے دو پیس نے ان کے کیریئر کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں ان کے لیے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا اسی دوران انہیں ہالی وڈ سے ایک میوزک پروجیکٹ کی آفر ملی یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا لیکن پریانکا نے ہمیشہ چیلنجز کو قبول کیا ان کا پہلا گانا ان مائی سٹی اور پھر ایکزوٹک ریلیز ہوا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی بالی وڈ سٹار نے اپنی موسیقی کے ذریعے عالمی سطح پر پہچان بنائے ان گانوں نے نہ صرف انہیں ایک گلوکارہ کے طور پر متعارف کروایا بلکہ ہالی وڈ کے دروازے بھی ان پر کھول دئیے اور یہی سے ان کی زندگی میں محبت کا ایک نیا باب شروع ہوا ہالی وڈ میں کام کے دوران ان کی ملاقات معروف گلوکار نک جان سے ہوئی اور دونوں نے جلد ہی ایک شاندار شادی کی جو نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں سرخیوں کا حصہ بنی نک کے ساتھ شادی کے بعد پریانکا نے امریکہ کو اپنا گھر بنا لیا اور بالی وڈ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا دوستو اب بات کرتے ہیں کرشما کپور کی کپور فیملی ایک بڑا نام ہے جنہوں نے بھارت کو رمبیر کپور کرینہ کپور اور رشی کپور جیسے سپرسٹار دیئے کپور فیملی کے رسم و رواج کے مطابق صرف مرد حضرات ہی اداکار بن سکتے تھے لیکن کرشما نے اس روایت کو توڑ کر سترہ سال کی عمر میں فلم پریم قیدی سے اپنا ڈیبیو کیا یہ فلم اوس درجے کی کامیاب رہی لیکن کرشما نے ہار نہیں مانی انی سو تیرانوے میں ان کی فلم اناڑی نے انہی شہورت دلائی اس وقت شری دیوی، مادھوری، جوئی چاولہ اور روینر ٹنڈن جیسی اداکارائیں اپنے کیریئر کے اروز پر تھیں ایسے وقت میں کرشما کا ہٹ ہونا ایک بڑی بات تھی ان کا کیریئر بدلنے والا لمحہ آیا فلم راجہ ہندوستانی کے ذریعے جس میں ان کا ایک جاندار کردار اور مشہور بوسے کا منظر شامل تھا اس فلم نے انہیں سپرسٹار بنا دیا اور انہیں فلم فیر ایوارڈ بھی ملا گویندہ کے ساتھ ان کی فلم راجہ بابو نے ان کی کامیابی میں مزید اضافہ کیا دل تو پاگل ہے کے لیے انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا لیکن اروز پر ہونے کے باوجود دوہزار دو میں کرشما کپور اور ابیشک بچن کی منگنی کی خبریں سامنے آئیں لیکن شادی سے پہلے ہی رشتہ ختم ہو گیا کیونکہ جیہ بچن چاہتی تھی کہ شادی کے بعد کرشما اداکاری چھوڑ دیں جس کے لیے کرشما راضی نہیں تھی اس کے بعد کرشما نے سنجے کپور سے شادی کی لیکن یہ شادی ایک ڈراؤنا خواب بن گئی کرشما نے بتایا کہ سنجے انہیں مارتے تھے اور یہاں تک کہ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرتے تھے کرشما نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بار سنجے نے ان سے کہا کہ وہ ان کے ایک بزنس ڈیل کے دوران اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارے جب کرشما نے اس بات سے انکار کیا تو سنجے غصے میں آگئے اور ان پر تشدد کیا ایک اور خوفناک واقعہ جو کرشما نے بتایا وہ ان کے ہنی مون کے دوران پیش آیا انہوں نے انکشاف کیا کہ سنجے نے انہیں اپنے دوستوں کے سامنے ایک پرادکٹ کی طرح پیش کیا ایک موقع پر ان کے دوستوں نے کرشما کی قیمت لگانے کی کوشش کی گویا وہ ایک سامان ہو جسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہو کرشما نے کہا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی شادی نہ صرف ایک زہر ہے بلکہ ان کی عزت خود مختاری اور وجود کے لیے بھی خطرہ ہے لہذا کرشما نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے سنجے سے طلاق لے لی انہوں نے اپنے کیریئر کے عروج پر شادی کے لیے اداکاری چھوڑ دی تھی لیکن انکشور نے ان کی زندگی برباد کر دی کرشما نے سنجے کپور سے علیدگی کے بعد اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی ان کے مطابق انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کا نیا رخ متعین کیا اور ایک بار پھر سے اپنے کیریئر کی طرف واپس آنے کی کوشش کی کرشما نے فلم مرڈر مبارک سے کم بیک کیا لیکن یہ فلم بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی حالانکہ مدہ ان کے دوبارہ سکرین پر آنے سے خوش تھے آج کل کرشما کچھ اشتہارات میں نظر آتی ہیں جیسا کہ سویگی کے اہت اور انہوں نے ایک ڈانس ریالٹی شو میں بتا اور جج بھی کام کیا لیکن وہ کبھی بھی بالی ووڈ کی پہلی صف کی اداکارہ کے طور پر اپنی پرانی جگہ حاصل نہیں کر سکی کرشما کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کسی شخص کے لیے اپنے خوابوں کو قربان نہ کریں چاہے وہ شخص کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو زندگی میں اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ خواب اور میند ہی اصل کامیابی کی کنجی ہیں پیارے ساتھیو اب بات کرتے ہیں سری دیوی کی سری دیوی بالی ووڈ کی وہ خوبصورت اور باسلائیت اداکارہ تھی جنہیں بھارت کی پہلی فی میل سپر سٹار کا خطاب ملا ان کی زندگی جتنی کامیاب رہی ان کی موت اتنی پرسرار اور حیران کن تھی چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ کی رات نے دنیا بھر میں ان کے مداہوں کو ہلا کر رکھ دیا جب دبائی سے خبر آئی کہ سری دیوی کی بات ٹپ میں ڈوب کر موت ہو گئے لیکن کیا یہ واقعی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی تھی کہانی وہی سے شروع ہوتی ہے جب سری دیوی اپنے شہر بونی کپور اور فیملی کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کے لیے دبائی گئی شادی کے اختتام کے بعد بونی کپور بھارت واپس آگے لیکن سری دیوی نے دبائی میں رکنے کا فیصلہ کیا اگلی رات بونی کپور اچانک دوبارہ دبائی پہنچے اور ان کے بقاول انہوں نے سری دیوی کو سرپرائز دینا چاہا وہ ہوتل کے کمرے میں پہنچے جہاں سری دیوی آرام کر رہی تھی بونی کپور کے مطابق سری دیوی نے غسل لینے کا کہا اور وہ خود ٹی وی دیکھنے لگے کچھ دیر بعد جب سری دیوی واپس نہ آئیں تو بونی نے دروازہ گھٹکایا کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ توڑا گیا اور اندر کا منظر ایسا تھا کہ کسی کے بھی ہوش اٹ جائیں سری دیوی بات ٹپ میں بے جان پڑی تھی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ بات ٹپ میں گر کر ڈوب گئیں لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ ایک اتنی کامیاب اور ذہین اداکارہ جو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے مشہور تھیں ایک چھوٹے سے ٹپ میں گر کر موت کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں اور یہی سے کہانی میں پورساریت کا انصر بھی شامل ہوتا ہے پوست مارٹم ریپورٹ نے دعویٰ کیا کہ ان کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی لیکن ریپورٹس میں یہ بھی ذکر تھا کہ ان کے خون میں الکول کی مقدار موجود تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ سری دیوی شراب نوشی نہیں کرتی تھی تو پھر یہ الکول کہاں سے آیا مزید یہ کہ اس وقت کی معلومات کے مطابق کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بونی کپور نے دروازہ توڑا کیا واقعی ایک حادثہ تھا یا پھر ایک بڑی سازش تھی سری دیوی کی موت کے بعد کئی نظریہ سامنے آئے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک منظم قتل تھا میڈیا میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ سری دیوی کی شوہر بونی کپور مالی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور انہوں نے سری دیوی کی انشورنس پالیسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سازش رجی جبکہ کچھ نے دعویٰ کیا کہ دبئی میں ان کی موت کے پیچھے کوئی سیاسی یا خاندانی دباؤ سکتا ہے لیکن دوستو آپ کے خیال میں کیا سری دیوی کی موت واقعی ایک حادثہ تھی یا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے دینا مت پھولئے گا کہ آپ شیری دیوی کی موت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں